ہلو اسلام علیکم ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں صبح میں اٹھا نماز پر ہی نماز پرنے کے بعد وارٹر مینل فریج میں پراؤا تو وہ میں نے کھاریا اور اس کے بعد پھر چاہو گیا اٹھ کر میں نے صبح پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے ساڑھے گیارہ میں نے ناشتہ کیا تھا تو ابھی ٹائم ہو گیا تقریباً بارہ یا ساڑھے بارہ کا پھرے نا بالوں کی حالت اس طرح ہوگی ہے یہ دیکھیں تو میرا دل ہے کہ میں بز کٹ کراؤں میں ذرا شو کر دوں گا کہ کس طرح کی کٹنگ کرواؤں تو اندر سے ڈر لے کے یار پتہ نہیں کس طرح کی لوک نکلے گی اندر کے ڈر کو ختم کرتے ہیں اور جاتے ہیں ہم کٹنگ کروانے کے لیے اور اس سے کہتے ہیں کہ یار سو چھ سات مہینے تک گھنیا رہیں گی پھر ٹائپ تو پہن لے کریں گے باہر لیکن زیادہ بالوں کی وجہ سے ایسے ذہن پر یا دماغ پر بوجھ بنا رہے گا وہ کٹواتے ہیں جہا کر اتنے زیادہ میں نے مطلب کر لیے تھیل لیکن یہ میں نے کریم لگوائی تھی یہ سٹیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خراب ہو گئے میرے بال زیادہ تر کر لی ہیں اس لیے میں کریم لگاتا ہوں تاکہ سٹیٹ ہو جائیں لیکن کوئی نہیں ان کا ملاج چلتے ہیں کٹنگ کروانے کے لیے کٹنگ کروانے کے بعد کیسی نکل اکلی ہے ابھی چھت پر جو ہمارا مہمانا ہے اس کے لیے چارے کا انتظام کرتے ہیں کھانے سے ابھی چھت پر آئے ہیں تو بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہم اپنا مہمان لے کر آئے ہیں عید کے لیے تربانی کے لیے نا اس کو لے کر آئے ہیں صبح ابو جان اس کے لیے چارہ بنا گئے تھے بہت اس نے کھا لیا ہے تو ابھی میں دوبارہ اس کے لیے چارہ بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں ایڈ کرتے ہیں اس طورے میں ہم نے توری رکھی ہوئی ہے اس میں یہ چوکر ہے سب سے پہلے نا تھوڑی کو تھوڑی سی گھلی ہو جائے تھوڑی سی سوک جائے تو اس طرح پہلے کر لینا پھر آستہ 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 اس میں انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں جیسے یہ چوکر ہے تھوڑی سی سے ایڈ کرتے ہیں اس طرح باقی وجہ سے ہو رہی ہے اس طرح ایڈ کر کے اب باقی جو گریڈینٹس ہیں چنے وغیرہ جو ہوگی ہیں جہاں دانے وغیرہ وہ ایڈ کرتے ہیں یہ دانے ایڈ کر لی ہیں دال اور چنے وغیرہ مکس ہیں یہ ایڈ کر لی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا یہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھے رہو اور میں کھاتا رہوں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تو نہیں ہم بھی بند کر رہ سکتے تو نیچے جانا پڑتا ہے پھر پیچھے سے واضح لگانا شروع کرنا ہے مہنچی مہنچی سے تو اس کی مردی ہے نہیں کھا رہا یہ دیکھنا یہ میں اب سیمپل بلوگ میں آ رہا ہوں تو اس میں کوئی سکریپٹ وغیرہ نہیں لکھی ہوئی جیسا جو کر رہا وہ میں آپ کے ساتھ شیڈ کر رہا ہوں میرا دل ہے کہ میں ایک پروپر بلوگ میں آیا کروں پروپر پر سب سے پہلے سکریپٹ لکھا کروں اور اس کے بعد پھر آگے سارا اچھی ایڈیٹنگ کر کے اچھی ویڈیو شور کر کے وہ بنائی جائے تو اس کے لئے چاہے میرا ایک ویک لگ جائے لیکن اب مجھے نا قوانٹیٹی پر نہیں قوالٹی پر فوکس کرنا چاہیے اب میں نے نا ذرا اپنے آپ کو بلوگ اس لیے بنائے ہیں پیشے والے تاکہ میں ذرا اپنے آپ کو اتنا اللہ الفاظ کا اچھنا ہو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ الفاظ ہیں میں اڑ دو تو بہت رہا ہوتا ہوں لیکن کچھ الفاظ ہیں وہ منجابی میں نکل جاتے ہیں یا ان کی صحیح پیشی مجھ سے نہیں ہو پاتی چلیں جی الحمدللہ سے یہاں فریم بہت ہی اچھا آ رہا ہے تو میں دو چار باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ کو فیدہ دیں گے تو میں سارا دن ایسا کام کرتا ہوں جس سے کوئی نہ کوئی میں پروڈکٹیو چیز کر رہا ہوں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جس میں میرا فیدہ ہو اگر میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں تو میں نے ان لوگوں کو فالو کر رکھا ہے جن سے مجھے کچھ نہ کچھ فیدہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا زیادہ تر کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے سب سے پہلے نمبر پر تو میں دیکھیں ہر انسان کو چاہیے اپنی لائف میں وہ اچھی لائف گزارے وہ صحت مند ہو اس کے پاس پیسہ ہو اور اس طرح کی لگزری چیزیں ہوں وہ سکیلی آفدہ ہو اب میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تو اب میں اس چیز کے اوپر فوکس کروں گا کہ یار میں کیوں نہیں اس چیز پر کام کر رہا یا کیوں نہیں اس چیز میں بہتر ہو رہا اس چیز کو لے کر میں اس کے اوپر سرچ کروں گا اس کے اوپر پیکٹس کروں گا اور انشاءاللہ اس چیز کو آشتہ 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 گرو کروں گا اپنے آپ کو اچھا کروں گا تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو میں نے ان لوگوں کو فالو کر رہا خواہ ہے جن سے مجھے کوئی نہ کوئی فیدہ ہو وہ ہیلس اینڈ فیسٹنس کی طرف ہو چاہے وہ کونٹینٹ کریشن کی طرف سے ہو یا کوئی اور بھی چیز وہ ایسی کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتے ہیں جن سے مجھے کوئی نہ کوئی فیدہ ہوتا ہے یا میں ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں جس سے کوئی نہ کوئی مجھے فیدہ ہوتا ہے آج کل بکس اتنی زیادہ ریڈ نہیں کی جاتی میں نے اون لائن نے ڈورنے کی بکس کوشی کی ہے لیکن مجھے نہیں ملی ایک دو بکس میں نے آگے خریدی ہوئی ہیں تو وہ میں نے پڑھی ہے تو الحمدللہ سے ان بکس نے میری لائف چینج کر دیا تو میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھوں ایک یا دو سال تو میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر کیا ہے تو انشاءاللہ جو جو میں سیکھوں گا جو جو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ابھی میں آپ کو گرنٹ اپ ڈیڈ دیتا ہوں اپنے بارے میں اس سے پہلے میں نے پروپر ڈائٹ نہیں شروع کی تھی مطلب صبح یونیورسٹی چلے جانا فرد کر صبح کا ناشتہ کر لیا پھر دوپیر کو کھانا کھا لیا یا شام کو پھر دینر کر لیا یہ تین میل زیادہ تر ہوتی ہے یا اس میں کوئی اور سنیک اگرہ ایڈ ہو جائے تو خو جائے تو پھر اس کے بعد جب میں نے ہیلز این فکرنس پر اپنا ذہان دیا جم جوائن کی تو آہستہ آہستہ پھر میں گیم تو کرتا رہا لیکن میں اس سے پروپر ڈائٹ نہیں ہوں لیکن اب اس وقت میں نے تین یا چار یا وان ویک ہو گیا کہ میں کوشش کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو اپنے پیٹ کو بھر کے رکھوں ہم مطلب فرض کریں کہ تین گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز خالی چار گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز خالی تو مطلب دن میں تین سے چار یا پانچ مرزبہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھاؤں جس سے مجھے فائدہ ہو اس میں پروٹین بھی ہو کارڈ بھی ہوں تو تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر طریقے پرفارم کروں تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے میں نا دھائی مینے یعنی عید کے فورم بار میں نے چھوٹی عید کے فورم بار یہ چیز سٹارٹ کی تو بڑی عید تک میں اب دیکھوں گا کہ میرے میں کیا چینجز ہیں وہ ساری چیزیں تو مجھے ایکسپیڈینس ہو جائے گا کہ میں نے کیا غلطی کی یا میں نے کیا کیا چیزوں کو لے کر چلا اور ان چیزوں کے کیا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد میں پھر ویسے ہی چیزوں کو فالو کروں گا جس سے میں اور دیادہ چینجز اپنی بوڈی میں لے کر آؤں تو اس طرح یہ تو ہوگی میری ہیلتھ کے مطلب گیاں میری فزیک کے مطلب اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جیسے میں ویلوگز بناتا ہوں یا میں سٹڈی کرتا ہوں یا ان چیزوں کو لے کر فوکس کرتا ہوں جس سے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو میں ایک گاؤں سے نکلنے والا ہوں میں بھی آپ کی طرح ہوں تو میں کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ سب چیزیں بھی ذہن میں نا ایک صاحب سے دباؤ ڈالتی ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے اچھا یہ میں میں نے کٹنگ رہی ہے نا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں تو میرا دل تھا کہ میں آئے یار اچھا دیکھوں اچھی لوکنگ جونس ہے نا وہ انسان کی ہو نا تو انسان خود اندر سے خوش ہوتا ہے تو آگے میں نا نارمل کرنی کراتا صاحب دلہ سے وہ خود ہی اپنے حساب سے کرنی کر لے تھا وہ نا ذرا آٹھ دس دن بارہ دن اچھی لگتی تھی اس کے بعد نا ذرا بال بڑے بڑے ہو جانے تو ذرا بالوں کی سٹرکچر چینج ہو جانا تھا وہ پھر اچھا نہیں لگتا پھر میں نے اس چیز پر دھیان دیا کہ یار کوئی ایسا ہیئر سٹائل کو پنایا جائے جس میں اتنی زیادہ کیئر بھی نہ کرنے بھی اور اچھی کی لوک بھی بن جائے یہ سرچ کرنے سے مجھے یہ چیز ملے ایک انفلوینسر ہے اکاش تھا کر گیا ہوں اس طرح کا نام ہے یار میں بھول گیا ہوں اس کی طرح میں نے دیکھا تو یہ میں نے اس طرح کی لوک بنایا تو الحمدللہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں میں اب سمپل آپ کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا سکتا ہوں یہ سب چیزیں ہیں تو اب یار یہ جو ویڈیو میں نے بنایا ہے نا یہ میں نے نارمل کوئی سکریپٹو بھی نہیں لکھی جو میرے ذہن میں آتا جا رہا وہ میں بہت ہوں آگے میں کوشی کروں گا ایک ایک پروپر ٹوپک لیا جائے اس کے اوپر سرچ کی جائے اس کے اوپر سکریپٹ لکھی جائے اور پھر اس کو لے کر ایک پروپر ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو اس چیز کے مطلب جب آپ ٹائٹل کو دیکھیں نا تو اگر آپ میں وہ اس چیز کے بارے میں کچھ اس چیز کے بارے میں سرچ کر رہے ہوں یا اس چیز کے بارے میں آپ جانا چاہے تو آسانی سے اس چیز کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اپنی لائف پر ایمپلیمنٹ کر سکیں میں ویڈیو میں بلوگ بناتا ہوں اس میں نہ میرے بی رولز ہوتے ہیں نہ کچھ سونڈ افیکٹ ہوتا ہے نہ سمپل ویڈیو بناتا ہوں اس میں سمپل کٹل کرتا ہوں جو ایسٹا جیزیں ہوتی ہیں وہ میں کار دیتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں تو الحمدللہ سے جب سے میں نے دوبارہ سارٹ گئی ہے میرے کچھ نہ کچھ سبسکرائبر بڑے ہیں تو بھی میرے خیال سے نائنٹی سبسکرائبر ہو گیا تو الحمدللہ سے میں کوشی کروں گا تو زیادہ زیادہ اس سے شیئر کروں اور دوستوں کے ساتھ اور آپ بھی کوشی کریں اگر آپ کو میرے میرے میں انٹرسٹ ہیں میرے کونٹینٹ میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ساتھ مل کر گروہ کرتے ہیں الحمدللہ سے یاد اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ تفیق دی ہے کہ میں ایک اچھا کونٹینٹ بنا سکو لیٹ می نو آج کا بلوگ بس اتنا ہی سمپل سی ویڈیو ہے میں آپ بھی آگے کی ریٹین بھی بتا دیتا ہوں تو ابھی میرے تقریباً تین کا ٹائم ہوگیا ہوگا تین چھ بجے میں آخری میل لوں گا اس کے بعد میں آٹھ بجے تقریباً ورکورٹ کروں گا ورکورٹ کرنے کے بعد کرا کر آخری میل لوں گا اور سون جاؤں گا یہی چیز ہے اس کے بعد میں اس وقفے میں میں ایسی ٹرائی کروں گا کہ میں ایک چیز کو لوں گا مطلب کوئی ٹوپک ویئرہ لوں اس کے اوپر سرچ کروں اس کے اوپر سکریپ کو لکھوں اور ویڈیو بنا گا تو ملیں گے آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ